بسم اللہ الرحمن الرحیم معروف اداکارہ بشرا انساری نے پہلی بار اپنی شادی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ شادی کے چتیس سال بعد میں نے خود ہی طلاق لینے کا فیصلہ کیا اداکارہ بشرا انساری نے شو بیز انڈسٹری میں بطور چائلڈ ایکٹر انیس سو پچاس میں قدم رکھا اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہ طویل عرصی سے انڈسٹری پر راج کر رہی ہیں تاہم کلیہ اور ڈراما سیریل آنگارن تیڑا نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا جبکہ وہ فلم جوانی پھر نہیں آنی سمیت متعدد فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں انہیں صدارٹی ایوارڈ سمیت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے بوشرا انساری نے انیس سو اٹھتر میں پروڈیوسر اقبال انساری شہستادی کی جس کی ان سے دو بیٹیاں ناریمن انساری اور میرا انساری ہیں تاہم انہوں نے اقبال انساری سے طلاق لے دی تھی یہ بعض ازان یہ خبری بھی سامنے آئی کہ انہوں نے اداکار و ہدایتکار اقبال حسین سے دوسری شادی کر لی تاہم اداکار اپنی نجی زندگی سے متعلق زیادہ تر خاموشی دکھائی دیتی ہیں لیکن پہلی بار انہوں نے اپنی طلاق کی وجہ بتائی بوشرا انساری کا کہنا تھا کہ میری نظر میں طلاق زندگی کے بورے وقت سے نکلنے کا ایک حل تو ہیں لیکن میں ان میں سے نہیں جس کو طلاق دی گئی ہو بلکہ میں نے خود اپنے شہر کو طلاق دی میں نے اپنی چھتیس سالہ زندگی گزارنے کے بعد طلاق لینے کا فیصلہ کیا اور میں نے خود طلاق دی اداکارا نے انکشاف کیا کہ میری میرے باب اببہ کی بہن کے ساتھ اس طرح کا کچھ واقعہ ہو گیا تھا جس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میری بیٹی کو بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے انہوں نے شادی سے پہلی ہی ایسا کر دیا تھا کہ میری بیٹی جب چاہے طلاق دے سکتی ہے بوشرا انساری نے کہا کہ جب تک ہمیں سمجھ آئی کہ ہماری زندگی میں مسائل ہیں یا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے تب تک بہت زیر ہو چکی تھی اور بچے سکول جانے لگ گئے تھے اس لئے میں جب بھی مشکل میں ہوتی تو سوچتی تھی کہ یہ وقت مشکل ہیں یا پھر طلاق کے بعد والا مشکل ہوگا کیونکہ میرے پاس دو بیٹیاں ہیں اور اقلی زندگی میں بھی یہی مسائل رہے تو بہتر یہی ہیں کہ اسی زندگی کو برداشت کیا جائے اور ایسے ہم نے چتیس سال گزار لیے مگر جب میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی تو میں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں کو اب ریلیف ملنی چاہیے اس لئے میں نے اپنے شہر سے طلاق لے لیا